بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا صدمہ نعیم الحق ان کے درینہ کارکن اور ان کے ساتھی اور ان کے دوست آج انتقال کر گئے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے نعیم الحق کا شمار ملک کے ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو ایک بڑے سینئر بینکار تھے انہوں نے مختلف ممالک میں بھی بینکاری کے شوپے میں خدمات سے انجام دی لیکن عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جب بنیاد رکھی گی تو اس وقت بھی جو عمران خان صاحب کے وہ ساتھ تھے ان کی مشاورت میں تھے اور اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک عمران خان کے ساتھ جڑے رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے اور عمران خان صاحب مالی معاملات میں خاص طور پر معیشت کے معاملات میں ان سے ہمیشہ مشاورت کیا کرتے تھے پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے بھی عمران خان کو بڑا ان کا اعتماد حاصل تھا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریتات بھی رہے آج کل ایڈوائزر تھے پرائیم سٹر پاکستان کے لیکن کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے انیکٹیو ہو گئے تھے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس کے بعد سے بیماری کا ان پر حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ اتنے افیکٹیو کردار تو کچھ عرصے بعد نہ ادا کر سکے لیکن پی ٹی آئی کے اندر انہیں پی ٹی آئی کی تنظیم سازی پی ٹی آئی کو پرموٹ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار دا کیا اور عمران خان صاحب کے ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ کہا جاتا تھا کہ بنی گالا میں اگر کسی شخصیت کو عمران خان صاحب کے قریبی تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ نعیم الحق ہیں نعیم الحق اور بنی گالا اور عمران خان لازمہ مرضوں سمجھے جاتے تھے عمران خان صاحب کی یقینی بات ایک بڑا صدمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پکستان تحریک انصاف کے لیے بھی واحد نعیم الحق تھے جو عمران خان سے بھی نجی محفل میں دوستی میں بات کیا چیت کرتے ہوئے ایون پرائم میسٹر بننے کے بعد بھی عمران خان صاحب کو عمران کہہ کر پکارتے تھے بڑی بے تکولفی کے ساتھ اور عمران خان صاحب بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے اس لیے کہ نعیم الحق نے کسی بھی موقع پہ عمران خان کا ساتھ چھوڑا نہ ہی ان کے ساتھ دور رہے بلکہ پورے اس جد و جد میں جو عمران خان نے کی پکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں نعیم الحق ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے پارٹی کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو منانا ہو تو نعیم الحق صاحب کو پہلے منانا پڑتا ہے نعیم الحق کو اتنا اعتماد تھا عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے بہت سے آپ نے جو پارٹی کے ورکرز تھے جب پکستان تحریک انصاف اتدار میں آئی تو کافی ایسے لوگ تھے جو نعیم الحق صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب کے قریبی حلقوں میں شامل ہوئے حکومتی عودوں پر براجمان ہوئے کیونکہ عمران خان نعیم الحق صاحب کی رائے کبھی رد نہیں کرتے تھے اور انہیں اس بات کا عمران خان صاحب کی بھی احساس تھا کہ نعیم الحق جو بات کریں گے جو ایڈوائز کریں گے عمران خان صاحب کو وہ عمران خان صاحب کے فائدے کے لیے ہوگی اسی لیے آخری دم تک عمران خان صاحب کو ان کا اعتماد بھی حاصل رہا اور اس لحاظ سے آج ایک بڑا صدمہ ہے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں احسن رشید ایک ایسا نام تھا جو صبائی صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں احسن رشید کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کا ایک بڑا درینہ تعلق تھا بڑی دوستی تھی اور ان کی کسی بات کو بھی احسن رشید کی بات کو رد کرنا عمران خان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا اس حادثے کے بعد وہ بھی کینسل کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے اللہ کو پیارے ہوئے اور نعیم الحق صاحب بھی آج اپنے اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور پی ٹی آئی کے لیے عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے